اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مسلمان خواتین کامیابی چاہتی ہیں کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت وہ دو کام ضرور کر لیں پہلا یہ کہ نماز ہمیشہ اول وقت پر ادا کریں اپنے پاس اوقات نماز کا نقشہ رکھیں جیسے ہی وقت داخل ہو فوراں اللہ وبر آپ یقین کریں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اس عمل کے فوائد اور فضائل بتاؤں تو آج کی یہ ویڈیو بھی کم پڑ جائے گی خود سوچیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے اٹھ میری بندی میرے لیے نماز قائم کر اب جو پہلی آواز پر ہی دوڑ کر حاضر ہو جائے اس کا مقام کتنا اوچا ہوگا جو بیوی خاون کی پہلی آواز پر دوڑتی چلی آئے وہ خاون کا دل جیت لیتی ہے نماز کی آواز نماز کا وقت داخل ہوتے ہی آنا شروع ہوتی ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک آتی رہتی ہے جن کو اپنے محبوب رب اللہ تعالی سے سچی محبت ہے وہ پہلی آواز پر ہی بیتاب ہو کر دوڑتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کے خاص نعمتوں کو پا لیتے ہیں عزیز بہنوں آپ کے پاس بہت علم ہو مگر نماز میں سستی ہو تو یہ علم بھی وبال بن جائے گا نماز میں اللہ تعالی کی مدد ہے اس مدد کو اپنے ساتھ لیں گی تو کس کی مجال ہے کہ آپ کے ناقدری کرے آپ کو ستائے فجر کا وقت داخل ہوا اللہ اکبر اس کا وقت داخل ہوا اللہ اکبر یہ وہ دو نمازیں ہیں جو خواتین کا امتحان ہیں کہ انہیں اللہ تعالی سے کتی محبت ہے جب فجر میں سستی ہوتی ہے تو چہرہ بے نور ہو جاتا ہے اور جب اثر میں سستی ہوتی ہے تو ہر مصیبت لپک کراتی ہے خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنی نمازوں کا معاملہ ٹھیک کر لیں آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا نماز کے لیے بہترین اور پاکیزہ کپڑوں کا جوڑا نماز کے لیے بہترین مسواق نماز کے لیے سفید امدہ جائے نماز نماز کے لیے توجہ سے کیا ہوا وضو سبحان اللہ اللہ تعالی کی بندی اپنے رب اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کا اہد وفا کرنے کے لیے اول وقت حاضر اور پھر اتمنان سے پوری نماز اور آخر میں دل کی توجہ سے دعا یاد رکھیں اسی سے آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے نماز کا احتمام کیے بغیر تعویز گنڈوں دھاکوں وظیفے چالاکیوں سے کوئی کام نہیں بنتا بلکہ الٹا پریشانیاں بڑھتی ہیں دوسرا کام یہ کہ آپ اپنا پردہ مضبوط کر لیں نہ کسی گیر محرم کو دیکھیں اور نہ خود کو کسی گیر محرم کے سامنے لائیں بھرکہ فیشن والا بلکل نہ پہنیں ایسے بھرکے کا کیا فائدہ جو گلیز اور ناپاک نظروں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہو ایمان والی عورت جب بزار سے بھرکہ منگواتی ہے تو پہن کر اپنی بہنوں اور سہریوں سے پوچھتی ہے کہ یہ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے اگر وہ کہیں کہ بہت اچھا بہت خوبصورت تو فوراں وہ بھرکہ واپس کر دیں کیونکہ یہ بھرکہ تو خود کو چھپانے کے لئے پہنا جاتا ہے نہ کہ خود کو دکھانے کے لئے تنگ اور چس کپڑے ہرگز نہ پہنیں اور پردے کو اپنے لئے رحمت سمجھیں موسیقی